26 دسمبر کے دن سری گرو گووین سین جی کے چار صاحب جادوں نے دھرم پریورتن کرنے کے بدلے بلیدان کو چنا تھا ان کے بلیدان کے سممان میں یک پرش موڈی جی کے سنکل پنسار آزادی کے امرتکال میں 25 دسمبر کو ویر بالدیوز کے روپ میں منیا جانے کا ایک نیا ادھیائی شروع ہوا ہے شہد صاحب جادے اجت سنگ جی جوجہار سنگ جی جوراور سنگ جی اور فتح سنگ جی کے بلیدان کی یاد میں کاری کرم آئی جیت کیا گیا تھا بھارتیتہ کی رکشہ کیلئے کچھ بھی گجرنے کے سنگلپ کا پرتیخ ہے یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شوری کی پراکستہ کے سمیں کم آئیوم مائنے نہیں رکھتی یہ اس مہارم ویراست کا پرو ہے اکتہ ادھگار راست کوی موکیش مولوہ نے ویر بالدیوز پر موکی بکتہ کے روپ میں بیقت کیے مولوہ دوارہ اپنی اوجیسوی وانی میں بکھان کی گئی ساتھ ہی جوتی شور مہادیو مندیر پریسر تالیوں کی گڑ گڑا ہاتھ ایوم جو بولے سونی حال ستری اکال کے جائکاروں سے گنجھ اٹھا کاری کرم کے شبھارم میں گیانی پوان سیہ دوارہ ارداز کی گئی تت پششات نگرپالی کا ادھگش چھانیا جو شری ایوم آئی جو کو دوارہ دیپ پرجلن کیا گیا مکھے وقتہ راستی کوی موکیش مولوہ کا بھگوہ اور پڑھنا سے سواغت بیشو ہندو پریسر تلیبھاک منتری منوجورما سکل ہندو سماج ادھگش ببلو پال سری گروہ سنگھ سبھا کے ہرچرن سیہ بھاڑیاں اور جوتی نگر اکسو سمیتی کے انجینئر نیتین مالوی دوارہ کیا گیا اس اوسر پر مدی پردیش شاشن دوارہ سری گروہ گوبند سنگھ جی کے پریوار کے بلیدان پر آدھاریت چودہ منٹ کی اہتیاسک فلم کا پرسارن کیا گیا کاریکرم ایستھل پر سری گروہ گوبند سنگھ جی کے پریوار کے بلیدان کو چترن کرتی ایک پردشنی بھی لگائی گئی تھی سماپن پر سری گروہ سنگھ سبھا کے سیوہ داروں دوارہ اوپر ستھی دھرما اولمبیوں کے لیے دودھ کی سیوہ کی گئی آئیجن کے انت میں آبھار سری گروہ سنگھ سبھا کے سیکیٹری کمل جت سیح گاندھی نے ویت کیا بیورو ریپورٹ خرکون کاشمیر سے کچھ پنڈیت آتے ہیں کچھ ہندو آتے ہیں اور آ کر کے بے نبیدن کرتے ہیں گروہ صاحب جسے کہ ہم ہندووں پر اتیاجار ہو رہے ہیں ہمیں ماں ویشنو دیوی کے درشن نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں ہمارے جنے اُدھار لی جاتی ہیں ہماری سکھائے کار دی جاتی ہیں ہماری بہن بچیوں کو اُڑھا لیا جاتا ہے مسلمان ہم پر بہت اتیاجار کر رہا ہے آلمدیر کے آدیش پر کاشمیر میں ہندووں پر بڑے اتیاجار ہو رہے ہیں گروہ تیک بہت اتیاجار جی کو جو سوچنے لگتے ہیں نو برس کا ان کے بیٹے گومند رائے ان کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گروہ پتا آپ کسی چندہ سے گرست دکھائی دے رہے ہیں تب گروہ تیک بہت اتیاجار جی کہتے ہیں کہ یہ لوگ آئے ہیں ان کی سمجھتیا ہے کہ مسلمان ہندووں کو پریشان کر رہا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا سمادھان کیا ہو سکتا ہے تب گروہ تیک بہت اتیاجار جی کہتے ہیں کہ کسی دھرماتمہ کا بلدان کرنا ہوگا اور میں اس لیے چندت ہوں کہ وہ دھرماتمہ میں کہاں سے لاؤں گا نو برس کے گومن سنگھ ان سے کہتے ہیں کہ پتا جی یہ تو بہت آسان ہے اس پوری بھارت بھومی پر آپ سے ادھک دھرماتمہ بھلا اور کون ہو سکتا ہے اس لیے ہے پتا آپ سے نمیدر ہیں ان ہندووں کے لیے آپ جا کر کے اپنا بلدان دیجئے آپ کی اٹالیا بابا جوراور سنگھ جی کے نام آپ کی اٹالیا بابا فتح سنگھ جی کے نام واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے ہند رکشک، سربن سدانی، سکھوں کے دسوے گروہ شری گروہ گوبین سنگھ جی ایوام ان کے چاروں ساہب جادو اور پورے پریوار کے دوارہ دھرم کی رکشہ ہے تو دیے گئے سربوچ بلدان کے نمیت بھارت کے یک پوروش پدھان منتری نرین جی مودی دوارہ چھبیس دسمبر کو ویر بال دیوس کے روپ میں گھوشت کیا گیا ہے اسی ویر بال دیوس کو سکل ہندو سماج، وشو ہندو پریشت جوتی نگر اتصو سمیتی، تتھا شری برو سنگھ سبا کھرگون کے دوارہ جوتی نگر مہادے و مندر پریشتر میں آجد کیا گیا جس کے انترگت راشتریے قوی، مکیش جی، مولوہ دوارہ شوری گاثہ اپستی دھرماؤ لمبیوں کو شوان کرائی گئی ان کے دوارہ شوان کرائی گئی شوری گاثہ کو سن کر جوتی نگر مہادے و مندر پریشتر، تالیوں کی گڑ گراہٹ ایوام جو بولے سونی حال ساشریہ کال کے جیکاروں سے گوجھ اٹھا ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگیں ڈیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ ملیں موسیقی